اسلام علیکم ناظرین آردھر میاں اور ایسٹر ہو جی موجودہ ہفتے کے بات کرنے کے لئے آپ کے سامنے آذر تو ہیں لیکن سب سے پہلے چونکہ سال کب یہ پہلا ہفتہ ہے تو پہلے ہفتے میں جی یہ میری کتاب ہے آپ کے ستارے 2015 کے لئے اور پورے پاکستان میں جو لیڈنگ آپ کے بک سٹور ہیں سب جگہ یہ اویلیبل ہیں اور اگر کسی کو نہیں مجھے اثر نہیں مل رہی دسکیاب نہیں ہے تو وہ ہم سے رابطہ کائم کر سکتا ہے انشاءاللہ کتاب اس کو گھر بیٹھے بھی مل سکتی ہے اور اس کے لئے کیا طریقہ کار ہے اس لئے پاول کر لیجئے گا سمجھ لیجئے گا اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی بہت ساری جگہیں آپ کو ہلپ بھی کرے گی اور آپ کو اچھے فیصلے کرنے میں بہت زیادہ مددگار ساتھ دو گئے اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں موجودہ ہفتہ بات شروع کرتے ہیں موجودہ ہفتہ پانچ کا گیارہ جنوری دوہزار پندرہ کا احوال بتانے کے لئے دوسرے حصے میں اور دوسرے حصے کا آغاز کریں گے برج سختان سے کینسر موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ چار اور پانچ جنوری کو زہرہ زہر تصدیس کے وجہ سے آپ کے مشتر کا امور جو ہیں ان میں آپ کو اپنے احباب کا ان دوسر احباب کا تعامل جو ہے وہ آپ حاصل رہے گا جبکہ آپ کو اپنی خواہشات کی تقمیل کیلئے کچھ عملی ادامات کر کے بھی جو ہے وہ سرکھ روح ہو سکیں گے موجودہ ہفتہ کا تفصیل ہی جائے گا پانچ جنوری کو اپنے جذبات کا برملہ اور کھلے دل سے اظہار کر سکیں گے چھے جنوری کو اپنے مقاصد میں کامیابی کے لئے محنت کرنا آپ کے لئے واجب ہو جائے گا محنت کے بلے خاصے معاملات گڑھ گڑھ ہو سکتے ہیں ساتھ کو بہتر نتائجہ حاصل ہو سکیں گے اور کچھ نئی چیزیں بھی آپ کے سامنے آ سکیں گے آٹھ جنوری کو آپ سفری امور میں اقتیار پڑھتی ہے گا یقینا آپ دوسروں کے معاملات سے کچھ انسپائر ہو سکتے ہیں متاثر ہو سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ ان کو دیکھ کے آپ حوصلہ ہارد ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ کو اپنے حالات کو دیکھنا ہے اور اپنے رسورسز کو دیکھ کے کوئی لائن آف ایکشن اقتیار کرنی ہے نو جنوری کو کریئر سے مطلقہ امور آپ کے خاص وجہ کے حامل رہیں گے دس کو سفر کے بابا کے پیش آ سکتے ہیں جن کے وجہ سے آپ کا نصیب جاوری کر سکتا ہے یعنی آپ کو دوسروں پر فتحیاب کر سکتا ہے گیارہ جنوری کو جو بھی موجودہ یا ترپیش جو مسائل ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے لیکن آپ ان کو حل کر سکیں گے موجودہ حفتے میں ممکن طور پر آپ کے لئے سعادہ اثرات کا حامل پانچ جنوری جبکہ منفی اثرات کا حامل موجودہ حفتے میں آپ کے لئے کوئی نہیں برج اسد لیو موجودہ حفتے کا عمومی جائے گا آپ کا آکم ساریف شمس یا کم تب بیس جنوری زیادہ کے چھٹے گرمے رہتے ہوئے آپ کی ملازمتی ذمہ داریوں کو ایسنٹری کے سیندان انجام دینے میں آپ کا مددکار ثابت ہو سکے گا آپ کی ایفیشنسی بڑھ سکے گا پرفارمنس بہتر ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو خاصی عزت اور دوسروں کا اپنے سوارڈنٹ جو بھی ہیں یا آپ کے جو پلیگ ہیں ایون دن کے آپ کے جو سینئرز ہوں گے ان کا تعامل بھی آپ کو حاصل ہو سکے گا اور آپ کی عزت تو تو خیر بڑھ سکے گی چار اور پانچ جنوری کوئی شمس پلوٹوں قرآن کی وجہ سے مالی اور ذہنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکے گے یہ کامیابی کی منزل کے قریب جاتے گے جبکہ آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا یہ آپ کے لئے تھوڑا سا ٹف ٹائم آسکتا ہے موجودہ ہفتے کا تفصیل جائے جاتا پانچ جنوری کو جو مشترک دورانیاں کے وسط مدتی ہوتے ہیں درمیان میں تھوڑا سا نہ بہت لمبے نہیں بہت شارٹ ٹوم نہیں درمیانے عرصہ کے لئے جو بھی کچھ آپ معاملات یا منصوبے بنائے ہوں گے ان میں اگر آپ دانشمندی سے کچھ فیصلے کریں گے تو یقین انہ آپ کو کامیابی ملے گی ورنہ آپ کے لئے یہ اچھا وقت ضائع ہو سکتا ہے چھے جنوری کو سوچ سمجھ کر اور مشاورت سے درست فیصلے کرنے میں کامیاب رہیں گے ساتھ کو کاروباری امور خاص سے سنسٹیو رہیں گے اپنے کاروبار کے خاص طور پر وجہ دیجئے گا آٹھ جنوری کو آپ کے کریئر میں بہتری متوقع ہوئے کوئی خوشی کی خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے نو جنوری کو والدین آپ کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں اور اگر والدین کا ساتھ آپ کو یہ اثر نہیں ہے دور ہیں کہیں آ رہے ہیں تو اپنے سینئر جو آپ سے عمر میں بڑے ہوں بزرگ لوگوں یقین انہوں سے رہنمائی مل سکے گی دس جنوری کو مخالفین کی ریشہ دوانیاں آپ کی گھرے لوز زندگی کو متاثر کر سکتی ہیں گیارہ جنوری کو انعاملز کی امام میں ایک لیمٹ سے زیادہ اگر انویسمنٹ کریں گے اس سال لینے کی کوشش کریں گے تو یقین مالی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ یا منفی اثرات کا عامی دن کوئی نہیں برج سمبلہ فرقو موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا آنکھیں تارہ تارہ دی یکم تارہ پانچ جنوری زیادہ پانچ مگن میں رہتی ہوئے اولاد سے متعلقہ معاملات کو خوشی کا سبب بنا سکے گا جبکہ آپ کی ذاتی محبت سے متعلقہ امور جو ہیں یا معاملات ہیں وہ تھوڑا سینسٹی پر ہو سکتے ہیں اور آپ کی توجہ کے حامل ہوں گے آپ کو ان پر فاکس کرنا ہوگا چھے رہی کرتے جنوری اطارہ زیادہ کے چھڑے گرمی رہتے ہوئے ملازمت کے خواہش مند افراد کو کوشش کرنے سے حسن پر منشاہ ملازمت کا حصول ممکن بنانے میں آپ کا ساتھ دیس دے گا چھے اور ساتھ جنوری کو اطارہ زیادہ تصدیس کی وجہ سے آپ اپنے معاملات کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ اس وقت آپ کو خاص وجہ کی ضرورت ہوگی دوستوں اور بہن بھائیوں کے مشاورت سے بھی آپ اپنے مسائل کا مختلف یا کئی ایک حل تلاش کرنے میں کام کیا آپ کو سکے گی موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا پانچ جنوری کو والدین کے ساتھ آپ کے طالقات دیتے ہو سکیں گے شے کو آپ کی بات دوسروں پر اثر انداز ہو سکے گی جو گھیں گے وہ یقینہ اس کا اثر بھی نظر آئے گا ساتھ جنوری کو اپنے خیالات کا بیس انداز میں اظہار کر کے اپنی عزت و طوقیں بڑھا سکیں گے آٹھ جنوری کو اہم معاملات پر دوسروں سے گفتکو کر سکیں گے اور اپنی مند مانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ ایسا موقع نہ آئے ورنہ تھوڑا سا دوسرے لوگ ہٹ ہو سکتے ہیں نو جنوری کو رومیز کیلئے خاصا سازگار وقت ہوگا اور یقینہ ایسے میں کوئی نیا دوست آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے دس جنوری کو آپ کا ذہن کو تاثر ہو سکتا ہے منتشر ہو سکتا ہے ایریٹیٹیف سا آپ کا بیہیوئر ہوگا لیکن ایکسپیرمنٹل بیہیوئر کو آپ کانٹینیو کر پائیں گے اور یہی آپ کی وجہ کا ایک ذریعہ بن سکے گا گیارہ جنوری کو آپ کو تکنیکی معاملات جو ہیں ٹیکنیکل جو سکل ہے آپ کی وہ بڑھے گی تکنیکی معاملات میں آپ کی توجہ اور دلچسپ بھی پڑھ چکے گی اور یقیناً ایسا معاملہ جب بھی آتا ہے تو انسان کے سلائٹوں میں اضافہ ہوتا اور آدمی کی فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا جو حامل دن وہ پانچ اور آٹھ جنوری جبکہ منفی اثرات کا حامل دن اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا دوسرا حصہ بھی افتتاب سے ہوا